یہ اسلام ہے کہ خالد بن ولید کو پچھے جائے کیوں جی فقدہ خالد بن ولید قلنصو وطن فی یوم الیرموک خالد بن ولید دی ٹوپی گم ہو گئی جنگ یرموک فقالہ اطلب ہوا فرمایا اس کو تلاش کرو فلم یجد ہوا ٹوپی نہ ملی فرما اطلب ہوا فرمایا ٹوپی تلاش کرو فوجد ہوا فیضہ یا قلنصو وطن خلقتن ٹوپی ملی تو بڑی بہو سیدھا صحابہ کہلے گے آپ نے جنگ روک دی ٹوپی کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا دو تین صحابہ شہید ہو گیا روٹ بند ہو گیا نا ختم نبوت کی خاطر فیض آباد بند ہو گیا اور میں کہا دین نینے پڑھا تو پڑھو اور یہ عدو نصارہ دے جنٹو یہ دین نینے پڑھا تو پھر دین دی رونو سمجھو ورنہ ساڑی جان چھڑ جاؤ روٹ بند ہو گیا دیکھیں نا جی کتنی تکلیف ہو رہی ہے میں خالد بن ولید کو پوچھا میں آگا تسی ٹوپی دی خاطر بند شہید کروا فیضہ یا کلن سواتن خلاقتن حدیث کے الفاظ ہے بلکل بوسیدہ ٹوپی صحابہ نے کہا اس ٹوپی کی خاطر آپ نے بند شہید کروا دی وہ تو صحابہ تھے نا وہنا پھر ایتنی نے کہا یہ کیا بات ہوئی ٹوپی کی خاطر ایسے ہو گیا یہ درنا دے دیا ترنا فلا جگہ تیرے پیو دے گھر دے گی تیرے تیرے تکلیف ہو رہی ہوتی دے رہا تیرے اکل اچھ کوئی نہیں کہا لائی کہ ختم نبوت تک کتنا بڑا عملہ ہو رہا پتے لاکھ جانے ہیں دنیا تے بھی تے آخرت تے جی قبر تے اشارہ جی اے بلکل صحابہ کے ایک یہ کیتا ہے تسی فرمایا اے تمر رسول اللہ مڑ کے گال ہو در ہی حضورتی طرف ہی آنے جتروں کو گیر ہے جی جتروں کوئی جمع تفریق کر کے آئے گا نہ آگے رسول اللہ ہی کھڑے فرمایا اے تمر رسول اللہ انہوں نے پوچھا بندے کیوں شہید کروائے تے کوئی جواب کیوئے اے تمر رسول اللہ کیوں جی اے تمر رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نے عمرہ فرمایا فحلق راسہ ہو حضور نے اپنے مبارک بال اتروائے فقط در اناس جوان بشاری ہی تے صحابہ دوڑے جو ارد گرد کے آپ کے کان مبارک کے اوپر جو بال تھے نا پیشانی کے پیچھے والے تو صحابہ نے آگے آگر کی حضور یہ مجھے دے دیں حضور یہ مجھے دے دیں حضور یہ مجھے دے دیں تو حضور نے وہ بال تو صحابہ کو بانٹ دیئے فَسَبَقْتُهَا اِلَا نَاسِيَتِهِ جب حضور کے یہاں سے بال اترنے لگے تو میں چھلانگ لگا کر آگے چلا جائے کیوں جی تو میں نے عرض کی حضور یہ بار مجھے دے دیں فَجْعَلْتُهَا فِي هَازِهِ الْقَلَنْ سُوَتِهِ جو بالوں کی حفاظت کے لیے جانیں دے دیں وہ ٹوپی میں اصل ٹوپی تو نہیں تھی نا آپ نے فرمایا یہ وجہ ہے فَجْعَلْتُهَا فِي هَازِهِ الْقَلَنْ سُوَتِهِ آپ نے فرمایا یہ جو ٹوپی تم بوسیدہ دیکھ رہے ہو نا اس کے اندر وہ بال مبارک میں نے رکھے ہوئے ہیں فَلَا أَشْعَدُكِقَالَنْ وَحِيَ مَاِيَا إِلَّا رُزِقْتُ النُسْرَةَ فرمایا یہ بال ہے اس ٹوپی میں اور خالد جس جنگ میں بھی جاتا ہے ان بالوں کی برکت سے خالد کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے خالد بن ولید نے بھی اپنی زندگی کا سارا میور بتا دیا کہ انہیں جانا انہیں بانا بس انہیں جانا کہ میں آپ کے مبارک بال لے کر سر پہ باندھ کے پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں اور خالد کے بازو میں بھی وہ کا پاور نہیں ہے خالد کی شجاعت بھی نہیں ہے خالد کی کچھ بہادری نہیں ہے یہ بال ہے فَلَا أَشْعَدُكِطَالَنْ وَحِيَ مَاِيَا میں جس جنگ میں جاتا ہوں یہ ٹوپی میں سر پہ پہن لیتا ہوں کہوں جی یہ ہے بات میں امت اب اس طرف آگئی ہے بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ لاکھوں کے لشکر میں بھی خالد جائیں تو اپنی بات نہ کریں فرمایا وَحِيَا اللَّهُ رُزِقْتُ وَنُسْرَتَا فرمایا خالد کی سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اس کی برکت سے خالد کو فتح مل جاتی ہے واز یہی ہمارا تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کا دستور ہے اور یہی ہمارا منشور ہے آجی موسیقی